اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہم چاہتے ہیں یہاں لوگ ہمارے دوست بنے لوگ ہم سے قریب آئے تو وہ نسخہ اپنایا جائے جو نسخہ نبی نے اپنایا اور جس نسخے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی تعلق سے ذکر کیا کیا فرمایا فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ لِنتَ لَهُمْ آپ صحابہ اکرام کے لیے نرم تھے آپ صحابہ اکرام کے لیے نرم تھے وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ اگر آپ سخت ہوتے ترشرو ہوتے بدکلام ہوتے غلید القلب دل کے سخت ہوتے لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ صحابہ اکرام آپ سے بکھر جاتے تو یہ ایک اہم بات کرنے کا انداز ہے کہ نبی کا طریقہ یہ تھا کہ نرمی سے بات کی جائے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو اپنی رحمت بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص رحمت سے نرمی سے بات کرتا ہے آسانی کے ساتھ بات کرتا ہے گویا کہ جس طرح یہ چیز نبی کے لیے رحمت ہے اس کے بعد تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے تو اگر میں نرمی سے بات کرتا ہوں مثال کے طور پر یا کوئی بھی شخص نرمی سے بات کرتا ہے گویا کہ اس آدمی پر یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ وہ نرمی سے بات کر رہا ہے یہ اچھی عادت ہے کہ اگر لوگوں کو دوست بنانا ہے تو نرمی سے سمجھائیں نرمی سے بات کریں ایک چیز یہ موسیقی موسیقی موسیقی